ہیلو فرینڈز آپ کا فیصے بہت بہت سواگتہ ہے آپ کے اپنے ہی چینل اسمائی پہ اور اس چینل میں ہم آپ کے لیے لیٹس انویسمنٹ آئیڈیاز لے کے آتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹینلہ پلیٹ فارمز لیمٹڈ کے سٹاک ہی اور آپ دیکھ سکتے ہو اس کے نئے ٹارگٹ نکل کر آ رہے ہیں جیسے سکیورٹیز اس پہ بہت ہی بیولیش ہیں 1867 کے ٹارگٹ اس سٹاک پہ دے رہے ہیں تو آئیے اس نیوز کو تھوڑا ڈیٹیل میں سٹاکی کر لیتے ہیں اس کے بزنس کے پروسپیکٹس بھی سٹاکی کریں گے اس کے فنینشل اور ٹیکنیکل پیرامیٹر بھی جانیں گے شیر ہولڈ بھی دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے جاتی آپ ہمارے چینل پہ فرس ٹیم بیژٹ کیے ہو پہلے اسے فٹاپ اور سبسکرائب جرور کریں اور پہلے لیکن کا بٹن جرور پریس کر دیں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے بیڈیوز کا جو نوٹیکیشن ہے وہ مل جائے گا آپ کو آج کی ہماری بیڈیو اچھی لگی تو اسے لائک بھی جرور کر دیں اور اس بیڈیو کو آپ اپنے فیملی میمبرز اور فرینڈز کے ساتھ جرور شیئر کریں دوستو آئیے آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے اس کامپری کے جو نئے ٹارگٹ نکل کر آ رہے ہیں وہ ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیتے ہیں تو جیسے سکیوٹیز اس پہ بائی کال دے رہے ہیں آن دا ٹینڈلا پلیٹ فرمز لیمٹر فر ای ٹارگٹ پرائس آف روپیز ایٹین ہنڈرڈ اینڈر سکسٹی سیب دوستو جدی اس کامپنی کی ہم ڈیٹیل چیک کریں تو یہ جو کامپنی ہے ایک سمال کیپ ٹائپ کامپنی ہے آئی ٹی سوٹوے سیکٹر میں کام کرتی ہے مارکٹ کیپٹالائزیشن اس کامپنی کا نائنٹین تاؤزنڈ فور ہنڈر سیبنٹیم کروڑ کا ہے اور یہ جو کامپنی ہے نائنٹین ہنڈر نائنٹی فائی بیر میں شروع ہوئی تھی اور یہ جو کامپنی ہے اس کے کی پڑکچن ریونو سیگمنٹس بھی سوٹوے سرسز سے ہی آتے ہیں تو یہ جو کامپنی ہے سوٹوے سیکٹر کی ایک سمال کیپ ٹائپ کامپنی ہے تو آئیے آگے بڑھ لیتے ہیں دوستو اس کے فنیشنل چیک کر لیتے ہیں فور دا کوارٹر انڈنگ آن دا 31 مارچ 2022 اس کامپنی کی جو کنسولیڈیٹ ٹوٹل انکم ہے 857 کروڑ رہی ہے and it is reduced by 3.53% from the last year ٹوٹل انکم آف 889 کروڑ تو سیکوینشل بیسز پہ اس کامپنی کی انکم میں مارجنل ڈراؤپ دیکھنے کو ملا ہے لیکن جیدی جیر آن جیر بیسز پہ دیکھیں تو لازت جیر سیم کارٹر میں اس کی جو ٹوٹل انکم تھی 650 کروڑ تھی اور یہاں پہ 31.93% کی بڑی گروہت جو ہے وہ دیکھنے کو مل گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ جیر آن جیر بیسز پہ اس کامپنی کی انکم میں بہتی شاندار گروہت بہتی شاندار رکوری دیکھنے کو ملی ہے تو جب یہ اس کے نیٹ پروپٹ کا ڈاٹا دیکھیں تو نیٹ پروپٹ آفٹر ٹیکس has been reported as 140.62 کروڑ in the latest quarter تو latest quarter میں اس کامپنی نے اچھا منابھا بھی کمائی ہوا ہے آئیے اب اس کا investment ریشنل جان لیتے ہیں کہ ہمیں اس stock میں کیوں investment کرنی چاہیے اور جیسے securities اس پہ کیوں بھی لیش ہے the in-line performance on both the revenue and the margin front the fourth quarter generally has weak seasonality compared to the third quarter on account of the several proportional campaigns in the December quarter driving up A to B messaging تو دوستو جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ latest quarter کے numbers تھوڑے weak رہے ہیں کیونکہ seasonality weakness بھی اس quarter میں دیکھنے کو مری ہے the Beisley platform coming live is a positive development and would drive the revenue growth for the platform segment in the financial year 23 it remains a leader in the CPAAS space in India growing faster than the industry تو دوستو اب جیسے کامپنی بہت ہی fast grow کر رہی ہے اور CPAAS میں اس کامپنی کی جو ہے وہ leadership نکل کر آ رہی ہے تو future کے growth prospects بہت ہی positive ہیں آئیے آگے بڑھتے ہیں the adoption of the CPAAS based A to B messaging across industries continues to drive the volume growth for both the enterprise and the platform segment we expect the avita margin to improve going ahead led by the platform segments higher gross margin growing faster than the enterprise segment تو آنے والے ٹائم میں دوستو اس کے margin میں بھی آپ کو improvement دیکھنے کو ملے گی کیونکہ اس کی demand outlook بہت ہی strong ہے اس کے volume بھی grow کریں گے margin بھی بڑھیں گے اور revenue کی جو CAGR growth ہے that can be 26% over the financial year 22 to 24E and evita کی average دیکھیں تو that can be also more than 20% that will be near 21.4% تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں next two years کے لیے اس کی جو revenue کی expectations ہیں CAGR growth کی بہت ہی شاندر ہیں they can be 26% and evita کی جو expectations ہیں margin کی that can be 21.4% تو دوستو اس کی future outlook بہت ہی شاندر ہے بہت ہی positive ہے اسی لیے ہی اس پہ جو ہے positive target suggest کیے جا رہی ہیں جب اس کا share holding دیکھیں تو 43.73% کا stake promoter کے پاس ہے edge on the 31st March 2022 FIA اس کے پاس 14.96% دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھے اچھے parameters اس stock میں دیکھنے کو ملے ہیں اس کی income کا data جیر on جیر بسنس پہ positive growth شو کر رہا ہے business outlook بہت ہی positive ہے کیونکہ یہ جو company بہت ہی focused approach سے کام کر رہی ہے and cp aas space میں بہت ہی اچھا کام کر رہی ہے اور industry سے faster grow کر رہی ہے اس لیے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے جیسے industry بھی grow کرے گی تو اس company کو اس کا پورا پورا فائدہ ملے گا اس company کا market share بھی grow ہوگا اس company کی future performance ہے بھی آنے والے time میں آپ کو improve ہوتی دکھے گی اس کے جو fundamentals ہیں بہت ہی strong ہے تو آنے والے time میں جیسے ہی اس company کی فنیشل performance improve ہوگی تو اس کا پورا پورا فائدہ اس کے share میں بھی آپ اچھی تیجی بنتے دکھ سکتی ہے اور جدی آپ اس stock میں دھیرے دھیرے کر کے investment کرتے رہو گے dip میں خرید ہو گے تو آنے والے ایک سال میں آپ کو بہت بڑی target اس stock میں ہٹ ہوتے دیکھ